بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم امپورٹڈ حکومت نے جاتے جاتے کافی شوق پورے کیے آج یا کل ان کا آخری دن ہے اور جو ان پہ اس وقت گزر رہی ہے وہی جانتے ایسے ہی جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے نزہ کا تو اس وقت جو قیفیت اس کی ہوتی ہے اسی یہی قیفیت اس وقت پی ڈی ایم کے سیاست دانوں کی ہے وہ اقتدار کے بغیر پروٹوکول کے بغیر بچارے رہ نہیں سکتے آج جو پچاسی رکنی چھاسی تاسی رکنی کابینہ تھی ان کو دو دو تین تین گاڑیاں پروٹوکول کی ملی ہوئی تھی جو فارغ تھے مریم نواز جیسے ان کے ساتھ بھی پروٹوکول پورا پرائیم منسٹر والا پروٹوکول تھا فیملی کے فراد کے ساتھ بھی پروٹوکول تھا وہ صدمے میں ہیں اس وقت بلکہ سکتے میں بھی ایسی ایسی ارکتیں کیے جا رہے ہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہے تری پنچ چون بیل انہوں نے پاس کیے اور سولہ مہینے ان کو یاد نہیں آیا آخری دنوں میں مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس کر کے اس میں نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے کا فیصلہ کر کے یہ اعلان کر گیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے نہ الیکشن کروائیں گے نہ ہم الیکشن کے قابل ہیں نہ ہم لوگوں کو مو دکھانے کے قابل رہے ہیں نہ ہم الیکشن چاہتے ہیں سال رہو دو سال رہو نگرانو چار سال رہو ہمیں عمران خان سے بچاؤ بس کسی طرح یہ شوق پورا کیا دوسرا شوق یہ پورا کیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال لیا اور جیل میں ڈال کے پھر پریشان ہے کہ عمران خان تو ان کے اصحاب پہ سوار ہے اس نے اندر جیل سے ہی دو حلقوں میں جو ریزلٹ دیئے ہیں جو الیکشن پشاور میں اور حویلیاں والا جو اس کا جزلٹ آیا ہے اس سے تو ان کے عسان خطا ہے کہ کیا کریں کدھر جائیں بلاول زرداری کو جیل کا خوف اس پہ تاری ہے اس نے کل اسمبلی میں جو تقریر کی اس نے تقریر یہ کی کہ میں اپنے والد صاحب سے بھی کہتا ہوں اور میاں نواز شریف سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے جو تیس سال سیاست کی ہمیں اس سیاست سے بچائیں میں اور مریم میرا مستقبل کیا ہوگا ہم کیا کریں گے یعنی خوف ہے کہ ہم نے ایک بندے کو بغیر کسی مقدمے کے زبردستی جیل میں ڈالا ہے توشہ خانہ توشہ خانہ سے سب نے مال لٹا جس نے جائز پیسے دے کے خرید کے لیا ہے اس کے خلاف مقدمہ جنہوں نے ناجائز لیے ہیں بغیر پیسے دیئے اٹھا کے لے گئے ہیں جو چیزیں نہیں لے سکتے تھے وہ بھی لے گئے ہیں ان کو اقتدار سپرد کر دیا گیا تو عوام میں یہ غم و غصہ اور نفرت ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے ہاں اگر کوئی دیانتدار آدمی خان کی جگہ آ جاتے بہت سارے لوگ یہاں پڑے ہوئے تھے کوئی ایسی حکومت بن جاتی تو شاید لوگ قبول کر لیتے لیکن یہ چہرے دیکھ دیکھ کے تو قوم اب تنگ آئی ہوئی ہے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا انہوں نے ایک شوق تو یہ پورا کیا خان صاحب کو اندر کر لیا اسی جیل میں جس سے میاں صاحب این آر او کر کے مشرف کے ساتھ بھاگ گئے تھے اٹک جیل سے کہتے تھے مچھر بہت کاٹتے ہیں اٹک جیل میں بی کلاس نہیں ہے اٹک جیل میں ایک کلاس نہیں ہے اٹک جیل میں صرف سی کلاس کاش یہ سیاستدان ان جیلوں سے کچھ سیکھ لیتے ایک دفعہ ہر سیاستدان کا اس لحاظ سے تو جیل میں جانا ضروری ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ وہاں جو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں کئی کئی سال ان کی تاریخیں ہی نہیں نکلتی ان کے کیسوں کی سماعت ہی نہیں ہوتی وہ بچارے بے گناہ جیلوں میں کیسے گزروکات کرتے ہیں یہی جیلیں وہ بھی انسان ہیں میاں صاحب کئی دفعہ دیکھا ہے لیکن ان کا خیال آج تک نہیں آیا شہباز شریف صاحب اس لیے کہ ان کو وی اے پی جیل ملی رہتی حمزہ شہباز بھی دیکھا ہے مریم کو بھی وی اے پی جیل ملی حمزہ صاحب کو بھی وی اے پی جیل ملی انہوں نے وہ جیلیں نہیں دیکھی جن میں ہم لوگ رہے انہوں نے وہ جیلیں نہیں دیکھی جس میں جے یو پی کے کارکن لبیق کے کارکن تحریک ختم نبوت کے کارکن تحریک نظام مصطفیٰ کے کارکن رہے یہ جلیں سب حکمرانوں کو ایک دفعہ دیکھنی چاہیے اور فقیر کی رائے تو یہ ہے کہ اگر کوئی نگران حکومت میں دم خم ہو تو نگران حکومت آتے ہی کو ایسا کمیشن بنائے کہ توشہ خانہ میں جس جس نے جو جو کچھ لیا ہے ان سب کو ایک دفعہ جیل میں بند کر کے پھر ان کے مقدمے چلائے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ کس کس نے کتنا لوٹا ہے بہرحال یہ بات زمین آگے میں ارز کر رہا تھا کہ مشترکہ مفادات کانسل نے فیصلہ کیا ہے جی الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے نئی مردم شماری میں رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں ابھی تین مہینے تو یہ ہے نوے دن اور دو تین مہینے اور لگ سکتے ہیں یہ چھ مہینے کا وقت وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن چھ مہینے میں ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے اس لیے کہ مردم شماری کے لیے نئی القابندیاں یہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر ان کی قومی اسمبلی سے منظوری لینی ہے ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کرنی ہے وہ آئین میں ترمیم جب اسمبلی نہیں ہے تو وہ ہوئی نہیں سکتی اس وقت بھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آدھ یہ اسمبلی موجود ہی نہیں ہے یہ جو جال ساز اسمبلی سے کام چلا رہے تھے جس میں ڈیڑھ سو میمبر ہی نہیں ہے اور جو مشترکہ مفادہ کانسل میں چاروں وزرائی اللہ بیٹھے تھے دو نگران وزیر اللہ تھے ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دو وزرائی اللہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں اپنا کسی طرف مراد علی شاہ بڑا چڑپ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم نہیں مانتے مردم شماری کو لیکن چپ چاپ بالکل ایسے جیسے سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جا کے انہوں نے بھی دسکت کر دیئے بلوچستان والے نے بھی دسکت کر دیئے اور سب اس بات پہ متفق ہیں اتنے ڈھرے ہوئے ہیں پیپل پارٹی جس کے رہنما کائرہ اور نیر بخاری اور چودری منظور اور خرشید شاہ وغیرہ اور چانڈیوں کہتے تھے کہ وہ جی ہم تو ایک دن بھی آگے نہیں جانے دیں گے وہ بھی سائن کر رہے ہیں وہ سب اب الیکشن سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور نگران حکومت میں اپنا اپنا حصہ تیہ کر چکے ہیں کل دیکھتے ہیں کہ کیا ڈراما نکلتا ہے جب اعلان ہوگا کہ نگران وزیراعظم کون ہے اور نگران آہ وزیراع کون ہوں گے کس کس کو کتنا حصہ ملا ہے تو نگرانوں کا یہ مطلب تو قطع نہیں ہے کہ جو نگران آہ خود پارٹی ہوں مختلف پارٹیوں کے عددار ہوں جانبدار ہوں وہ نگران کس بات کے پہلے بھی نگرانوں کے نام پہ مزاق کیا گیا ہے پنجاب سے اور خیبر پختون خاص ہے اور اب وفاق میں بھی نگرانوں کے نام پہ اگر مزاق کیا گیا تو قوم تو اسے تسلیم نہیں کرے گی اور جب قوم تسلیم نہ کرے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے عوام میں اور اداروں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اب ہر بندہ جو بول رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے آہ تمہیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے اس ملک کے آئین کا کچھ پاس کرو پہلے سپریم کورٹ نے وہ تھوڑی بہت اکڑ شکڑ دکھائی کہ چودہ مائی کو ہم الیکشن کروا کے چھوڑیں گے اور انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو لیکن پوچھا نہیں سپریم کورٹ نے ان کو یہ کہنے والوں کو کہ ہم سپریم کورٹ کو کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے گالیاں دیم بار کھڑے ہوکے سپریم کورٹ نے انہیں فٹے مو بھی نہیں کہا حالانکہ فیصلہ آ چکا کہ آئین کی خلاف ورزی اصولی طور پہ ان لوگوں کے خلاف جو جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف دفعہ چھے کے تیت آئین توڑنے کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے ابھی بھی ریکوائیڈ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ قائم اگر نہیں ہوگا تو جس کا جی چاہے گا جب جی چاہے گا آئین توڑیں گے اس فیصلے پہ عمل درامد نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل درامد نہیں ہوا تو اس قومی انتخابات والے فیصلے پہ عمل درامد کی کیا ضرورت ہے اس میں بھی جتنا مرضی ڈیلے کر لیں گے تو یہ ڈیلے ملک و قوم کے نقصان میں ہے اس سے ملکی معیشت کا مزید نقصان ہوگا اور سیاسی ادم استحکام بڑے گا آئین کی خلاف ورزی سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جن کی طرف میں اس وقت دانستہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہم اللہ رب العالمین کے کرم سے اس ملک کے محافظ ہیں ہمارے عباو اجداد نے قربانیاں دی ہیں ہم ہر وقت اس کے لیے اس بات کے لیے کوشہ ہیں کہ یہ ملک مضبوط ہو طاقتور ہو یہ آگے بڑے یہ ترقی کرے اس میں اس کے بنائے ہوئے آئین پہ جو ان سیاسی جماعتوں کے عقابرین نے بڑوں نے ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اس پہ یہ اقتدار کے لالچ میں اسے اتنا بے وقت نہ کریں کہ اس پہ عمل درامت بھی نہ کریں اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے